اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر ویرز آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں نائن کلاس کی انگلیش کے حوالے سے اس سے پہلے پریویس ویڈیوز میں میں بات کر چکا ہوں فیزکس کے فرس چپٹر بائیو کے فرس چپٹر اور کمیسٹری کے فرس چپٹر کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں میں انگلیش کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا کہ کس طرح سے کتنی تیاری کر کے آپ پیپر میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں اور پیپر میں آپ کو کیا کیا آئے گا آپ کو وہ تقریباً گیس آپ کو دے رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو کو اپنے پاس سیو رکھیے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ جب آپ کا پیپر ہوگا تو آپ خود اس ویڈیو پہ آکے دوبارہ کومنٹ کریں گے کہ جو آپ نے بتایا تھا وہ پیپر میں آیا ہے دوستوں کے تازے سے شیئر کریں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ انگلیش میں جو آپ کو question answers آتے ہیں total 8 ہوتے ہیں اور آپ نے ان میں سے you have to attempt any 5 from the 8 تو اس کے لیے کونکون سے چپٹر آپ کو تیار کرنے ہیں question answers کے لیے تو name note کرتے جائیں the first one is the saver of mankind the second one is patriotism the third one is media and its impact the fourth one is حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ next one fifth one is the قائد ویڈن and پاکستان and the next chapter is سلطان احمد مسجد or mosque whatever you can say تو یہ چپٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک دو تین چار پانک چھے اس چپٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں تقریباً ان میں سے آپ کو سوال جو ہیں وہ مل جائیں گے چھے کے چھے سوال آپ کو ان میں سے آئیں گے اور آپ نے ان میں سے پانچ کرنے ہیں اگر آپ ان چپٹرز کے کرتے ناصر کر لیتے ہیں تو بہت اچھی آپ کی تیاری ہو جاتی ہے اگر کوئی سلطان چاہتا ہے کہ وہ ایک ایک ایکسٹرا چپٹر بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے drug addiction یا ایک آخری چپٹر ہے اس میں سے سوال کرنا ہے who is Helen Keller یہ سوال صرف کرنا ہے آپ نے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا question access کے حوالے سے let's move forward towards our translation you have in your paper تو سب سے پہلے جو transition کے چپٹر آپ نے کرنے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے پہلا ہے جی the saver of mankind اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا آئے گا patriotism تیترا آپ کے پاس جو ہوگا وہ ہوگا حضرت اسمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا چپٹر اس کے بعد قائدی آدم ویجن اینڈ پاکستان والا چپٹر ہوگا آپ کے پاس اور اس کے پاس جو لاس چپٹر ہے وہ ہوگا سلطان احمد موسک یعنی مسجد والا یہ چپٹر اگر آپ اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے پیپر میں جتنے بھی translation ہوگی اس میں کوئی دکت محسوس انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی اگر آپ translation کے لیے ایک اضافی چپٹر بھی مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ چپٹر ہوگا drug addiction کا ٹھیک ہے یہ بات ہوگئی آپ کے ان چیزوں کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں پیپر میں آپ کو idioms یا words and sentences آتے ہیں total 7 ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے پانچ attempt کرنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے 7 چپٹر کے اندر اندر آپ کو دیکھیں گے کچھ چپٹر کے پیچھے بنے ہوں گے اور کچھ چپٹر کے پیچھے نہیں ہوں گے جو آپ کے pairs ہیں یعنی idioms جو ہوں گے آپ نے وہ کرنے ہیں اگر تو آپ کو ان کا علم ہے تو اگر نہیں علم تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کمنٹ باکس میں میں نیکس ویڈیو میں یا کسی بھی short میں ان کو upload کر کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی تو وہ بھی تقریبا لگ بگ جو میں نے اپنے سلونٹس کو کروائے ہیں وہ 20 سے 25 ہیں ان میں سے 6 سات آرام سے آ جاتے ہیں اور آپ نے ان میں سے پانچ attempt کرنے ہوتے ہیں یہ بھی نمبر آپ کے 100% کنفرم ہو گئے تو انگلیش کی بکس میں سے یہ آپ کا کلیر ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں grammar کے حوالے سے grammar میں سب سے پہلے آپ کو letter جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو letter کون کون سے کرنے ہیں میں آپ کو book بتا دیتا ہوں میرے پاس انگلیش composition book پڑی ہوئی ہے composition جو ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کا title یہ ہے اس میں آپ نے letter number 1 کرنا ہے letter number 2 کرنا ہے letter number 3 letter number 4 very very important ہے letter number 5 very important letter number 6 very very important letter number 8 7 sorry 7 is also important letter number 8 یہ ضرورت نہیں کرنے کی اس کے بعد letter number 9 very important and letter number 10 normal ہے یہ paper میں بہت کام آتا ہے letter number 11 very very important letter number 12 most important and the letter number 13 یہ پڑھ لیجئے گا and letter number 14 normal ہے paper میں آتا ہے یعنی میں نے آپ کو یہ چودن letters بتائیں ہیں ان میں جن کو میں نے most important بتایا ہے ان کو آپ نے بہت اچھی طرح تک کرنا ہے جیسے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس کے بعد دسما دسما ہے ہاں جی نئے ساری گیار ماہ ہے اور بار ماہ ہے اور ایک وہ سائنس سبجیکس والا ہے letter number 6 تو یہ most important ہے ان کے علاوہ جتنے بتائیں ان کو نظر روڈ لگائیں لیکن یہ most important ہے اب ہم بات کرتے ہیں comprehension کی comprehension dear students 4-5-6 اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح comprehension paragraph میں اسے ہی اس کے جواب مل جاتے ہیں اور آپ ان کے نشاندہ ہی کر کے انہی کو اوپر سے copy paste کر دیں گے تو آپ وہ بھی دس بٹا دس آرام سے مل جائیں گے اور میں تو students کو یہ کہتا ہوں کہ یہ free کے number ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ واقعی free کے number ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو دو چیزوں کی جو آئیں گے آپ کو active passive آئیں گے پیپر میں اور ساتھ میں آئیں گے آپ کو translation translation جو ہوگی translation جو ہے آپ کی اس میں آپ کو multiple جو ہے وہ lines آتی ہیں آپ نے ان کو attempt کرنا ہوتا ہے پانچ جو ہے وہ آپ نے attempt کرنی ہوتی ان کی انگلیش آپ نے لکھنی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں بہت زیادہ guide تو نہیں کرتا لیکن 25-30 ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو کرواتے ہیں اور وہ cover کر لیتے ہے اب میں بات کروں گا last جو آپ کرے گیا ہے active passive کے حوالے سے اس channel can't کے اوپر میں نے ویڈیوز اٹیج کر دی ہیں total 11 lectures 6 7 4 5 اتنے منٹوں کے ہیں وہ آپ نے 11 lectures کر لی ہیں ان میں سے 6 آپ کو ضرور پیپر میں آجاتے ہیں اور انہی کو آپ نے بس لکھنا ہے اور آپ کو نمبر کمپلیٹ مل جائیں گے objective جو ہے وہ آپ اپنی بک سے کریں گے بقایا جتنا بھی مواد ہے میں نے انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو اسی طرح ہیلپ اوٹ کرتا نہ ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نیکس ویڈی میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک اللہ حافظ